بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ویفت کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنا کام وقت پر کر رہے ہوں گے بچوں ابھی ہم اردو کی کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں آج کی اردو کی کلاس میں آپ لوگ جو ہے پڑھیں گے یومی ازادی اس کے لئے آپ سب اپنی کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر اٹتیس جو ہے وہ کھولیں یومی ازادی یعنی ازادی کا دن یوم کہتے ہیں دن کو اور ازادی جس دن پاکستان ازاد ہوا تھا یومی ازادی کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی تاریخی پسمنظر کو ہم اس انوان کے اندر بیان کریں گے جس طرح سے میں ریڈنگ کر رہی ہوں بچوں آپ بھی اس کو غور سے سنیں اور مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرتے جائیے یومی ازادی چوتہ اگز ہمارا یومی ازادی ہے اس روز اہلی پاکستان اپنی ازادی کی سالگیرہ مناتے ہیں یہ دن ہماری لئے ہر سال ازادی حریت اور استقلال کا پیغام لے کر آتا ہے جس سے جدو جہد ازادی کی لئے دی جانی والی ہماری بزرگو پی بیپنہ قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اس پیرگرام میں بچوں چودہ اگز یعنی تاریخ جو ہے چودہ اگز ہماری ازادی کا دن ہے اہل پاکستان یعنی پاکستان کی لوگ اس دن کی ازادی کی سالگیرہ مناتی ہے یہ دن ہمارے لئے ہر سال خوشیہ ازادی اور مضبوطی کا پیغام لے کر آتے ہے جس سے جدو جہد ازادی کی لئے دی جانی والی ہماری بزرگو کی بیپنا قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جدو جہد یعنی کوشش کر ازادی کیلئے کوشش کرنی والے ہماری بڑوں کی بیپنا قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اس دن کا جشن منانی کیلئے اگز کی پہلی ہفتی ہی سی تیاریہ شروع ہو جاتی ہے بازاروں میں جھگہ جھگہ قومی پرچھم اور جھنڈیوں کی سٹال سج جاتی ہے جہاں بلند آواز میں قومی نغمی بجنا شروع ہو جاتی ہے یہ نغمی سننی والوں کی دلوں میں جوش اور ولولا پیدا کرتی ہے قومی پرچھموں اور جھنڈیوں کی خوب خریداری ہوتی ہے یعنی اس دن کو جب ہم مناتی ہیں اس جشن سے ایک ہفتی پہلی تیاریہ شروع ہو جاتی ہے ہماری سکولوں میں بھی مختلف پروگرامز جو ہے وہ ارینج ہوتی ہے بازاروں میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا کہ ہر جگہ بھی ہماری قومی پرچھم کی چھوٹے چھوٹے جھنڈیا ان کی سٹرال لگ جاتی ہے جہاں انچی آواز میں بلند آواز میں یعنی انچی آواز میں ہماری قومی نغمی بجنا شروع ہو جاتی ہے اور جب یہ نغمی ہم سنتی ہے تو ہماری دل میں ایک اور نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اپنی وطن سی محبت کا اور ہماری وطن کی جو قربانی پیش کرنے والی بزرگ تھی ان کی یاد بھی ہماری دلوں میں اور بھی وہ ہو جاتی ہے تازہ ہو جاتی ہے اور ان چھوٹے چھوٹے جنڈیوں کی خوب جو ہے خریداری خریداری ہوتی ہے یعنی لوگ اس کو خریدتے ہیں تیرہ اگس کی شام ہی کو تمام امارتوں دفتروں بڑی امارتوں ریلوے سٹیشنوں وغیرہ کو پرچمی جھنڈیوں اور رشنی کی جھالروں سے سجا دیا جاتا ہے جنہیں دیکھ کر لطف اندوس ہونے کیلئے بچے بوری جوان عورتیں اور مرد گھروں سے نکل آتی ہے بازاروں اور سجی ہوئی امارتوں کی گرد لوگوں کی بھیل لگ جاتی ہے یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا ہے یعنی چولہ اگس سے ایک رات پہلے تیرہ اگس کی شام کو تمام عمارتوں دفتروں یعنی سرکاری دفتروں عمارتوں اور بڑی بڑی عمارتوں ریلوے سٹیشنوں پر چوٹی چوٹی جنڈیا جو ہے وہ لگ جاتی ہے جنہیں ان کو سجا کر ایسا مطلب محسوس ہوتا ہے جیسے یہ شیر سارا جنڈیوں جنڈیوں کا ہے جنہیں دیکھ کر ہمیں بہت مزہ آتا ہے لطف اندوز ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ مزہ اٹھاتے ہیں بچے بوڑی جوان عورتیں اور مطلب سب اپنے گروس نکل آتے ہیں اور بازاروں کی سجی ہوئی عمارتوں کی گرد لوگوں کی ایک حجوم لگ جاتی ہے بیر لگ جاتی ہے بہت رش ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ رات کی آخر تک یعنی رات گئی تک جو جاری رہتا ہے چودہ اگس کی مبارک صبح کا آغاز نماز فجر کی بات ملک بر کی مسجدوں میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دعا سے ہوتا ہے یعنی چودہ اگس کی صبح کا آغاز صبح کی نماز کی بعد پوری ملک کی مسجدوں میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دعا سے ہوتا ہے مرکزی دار الحکومت اسلام آباد اور چار سبائی دار الحکومت میں تھوکوں کی سلامی دی جاتی ہے اسلام آباد میں اس دن کا آغاز پرچم کشائی کی پروکار تقریب سے ہوتا ہے صدر پاکستان پرچم کشائی کرتی ہے ان کے ساتھ وزیراعظم پاکستان اور بری بحری اور فضائی فوج کی سربراحان بھی ہوتی ہے صدر پاکستان ہمارے پرچم کشائی کرتی ہے ان کے ساتھ وزیراعظم اور پاکستان کی بری بحری اور فضائی تینوں آفواج کی سربراح بھی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے پرچم کشائی کی ساتھ ہی کومی ترانی کی دھن پیش کی جاتی ہے جیسی ہی پرچم کو اوپر کیا جاتا ہے تو اس کی ساتھ ہی کومی ترانی کی دھن ہوتی ہے وہ پیش کی جاتی ہے جو ٹی وی اور ریڈیو سی بیئق وقت ٹیلی کاسٹ اور نشر ہوتی ہے ایک اور کومی ترانی کی دھن کی ختم ہونے تک احترام کڑا رہتا ہے یعنی جیسی ہی کومی ترانی کی دھن شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جتنی بھی لوگ ہوتی ہے وہ احترام کڑی رہتی ہے پرچم کشائی کی تقریب کی بات تلاوت کلام پاک اور ناتخانی ہوتی ہے اس کے بعد جب پرچم کشائی کا تقریب شروع پرچم کشائی ہو جائے تو اس کے بعد تلاوت کلام پاک ہے اور ناتخانی ہے وہ اسی پوری پروگرام کی شروعات ہوتی ہے پھر صدر پاکستان قوم سے خطاب کرتے ہے اس کے بعد علاقہ لباس پہنی ننی منی بچے کومی اور ملی نغمی پیش کرتے ہے جبکہ صوبائی دار حکومتوں میں بھی پرچم کشائی کی تقریب منقد کی جاتی ہے مطلب اس میں چھوٹی چھوٹی ننی بچے آپ لوگ نہیں دیکھا ہوگا وہ رنگ برنگ اپنی لباس پہنی ہوئی اپنی علاقوں کی پہنی ہوئی ہوتی ہے جس میں وہ تقریب براہراز ٹیلی ویجن پر دکھائی جاتی ہے جبکہ ریڈیو پر ان کا آنکھ کو دے کا حال نشر کیا جاتا ہے یہ تقریب یہ جتنی بھی تقریب ہے تقریب کی جمع یہ براہراز ٹیلی ویجن پر دکھائی دیتی ہے اور ریڈیو پر ان کا آنکھ کو دے کا حال یعنی ریڈیو پر تصویر نہیں ہوتی ہے تو اس کا آنکھ کو دے کا حال انہیں شرک کیا جاتا ہے اس دن اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہے جبکہ ریڈیو اور ٹی وی پر تحریک پاکستان کی خصوصی پروگرام پیش کی جاتے ہے قومی رہنما جلوسوں میں تحریک پاکستان کی ہو کرتے ہیں یومی ازادی اس قدر جوش و خروش اور جذبی کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ حصول ازادی کی جد و جہد پرسی ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے یعنی اس تقریب کو اتنی اس دن کو اتنی جوش اور خروش سے منایا جاتا ہے کہ وہ دن ہمارے ذہنوں میں اس کی یاد ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ دن کریچی میں لوگ صبح ہی سے بانی پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جنہ کی مزار پر اور لاہور میں حضرت علامہ محمد اقبال کی رحمت علیہ کی مزار پر حاضری دیتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں اور فاتحہ خانی کرتے ہیں اس روز علامہ محمد اقبال اور قائد عزیزم رحمت علیہ کی مزار پر فوجی گارز کی تبدیلی کا منظر بھی بڑا روح پرور ہوتا ہے یعنی یہ جو دو ہمارے بڑی رہنمائے ان کی مزار پر گارز ہوتی ہے ان کی تبدیلی کا منظر بھی بڑا پیارا ہوتا ہے تین مسلح افواج کی نمائندی بھی ان مزاروں پر پھولو کی چھادر چھڑھاتے ہے ہماری تین افواج کی سربراہ ہان اس میں پھولو کی چھادر ان کی مزاروں پر چھڑھاتے سکول میں تقاریب منقد ہوتی ہے نون حالانی وطن پر اس دن کی اہمیت اجاگر کرنی کے لئے جلوس اور تقریری مقابلوں کا احتمام کیا جاتا ہے اس دن سکول کے بچی بھی اپنی سکول کے اندر جو ہے پروگرام منقد کرتی ہے اس میں تقریر کرتی ہے ملی نغمی گاتی ہے مختلف ٹیبلوز وغیرہ پیش کرتی ہے تو بچوں میں مچھائیہ تقسیم کی جاتی ہے اور مقررین کو انعامات دی جاتی ہے جن بچوں نے اس میں حصہ لیا ہوا ہوتا ہے ان کو انعامات سے نباز جاتا ہے اور بچوں میں مچھائیہ تقسیم کی جاتی ہے یوم ازادی کی رات بڑی بڑی شہروں میں چراغہ کیا جاتا ہے لوگ بچوں کے ہمراہ یہ منظر دیکھنی گھروں سے باہر جاتی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ چراغ جلائی جاتی ہے اور لوگ اپنی بچوں کے ساتھ یہ منظر یہ نظارہ دیکھنی کیلئے گھروں سے باہر نکل آتی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ملک قیامت قیامت کی دن تک قائم و دائم رکھ آمین بچوں اس دن کو آپ لوگ گھر میں دوبارہ بار بار اس کی دہرائی کیجئے اور مشکل الفاظ کی معنی جو ہے اپنی کتاب میں خشیدہ انڈر لائن کرے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی